اور آسا رام سے جوڑی میں بڑی خبر مل رہی ہے جوپور کی جیل میں بندہ آسا رام کی مشکلیں کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی گجرات کے گاندینگر کی نٹلی عدالت آج آسا رام کی سزا کا اعلان کرے گی ایک دن پہلے عدالت نے ریپ کے ایک معاملے میں آسا رام کو دوشیق قرار دیا تھا اس کیس میں دو بہنوں نے آسا رام اور ناران سائی کے خلاف گاندینگر اور صورت میں ریپ کا کیس دٹ کروایا تھا آروپ یہ ہے کہ آسا رام نے دوہزار تیرہ میں احمد آباد کے آشرب میں پڑتا کا کئی بار ریپ کیا تھا اس معاملے میں آسا رام سمیت سات لوگ دوشیق قرار دیے گئے ہیں پلال آسا رام جوڈپور کی جیل میں بندے ہیں بتائیے جارہے کہ سنوائی کے دوران وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوٹ میں پیش ہوئے مدیبردیش کے گوالیر میں چل رہے ویاپار میلے میں بھیشن آگ لگ گئی جس کی چپیٹ میں وہاں موجود چار دکانیں آ گئیں حالانکہ قریمت یہ رہی کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن دکانوں میں رکھا لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا گھٹا کی جانکاری ملنے کے بعد فائر برگیٹ کی ٹیم وہاں پہنچ گئی جس کے بعد آگ بجھانے کا کام شروع کیا گیا دکانوں میں آگ کس وجہ سے لگی اس کا پتا نہیں چل سکا جس کی وجہ سے ناؤ نے سنتولن کھو دیا اور وہ پلٹ گئی گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد وہاں پولیس کی ٹیم پہنچ گئی جس کے بعد ریسکیو آپریشن چلا کر گیارہ بچوں کو باہر نکال لیا گیا جن میں چھے کی حالت گمبیر بتائے گئے سب ہی کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا نتیش کمار پر جاری بیانبازی کے بیچ بیہار کے آرہ میں جی ڈیو سنسدیے بوٹ کے ادھکش اپیندر کشوہ نے اپنے کافلے پر حملے کا آروپ لگایا آروپ یہ کہ یہ گھٹنا اس وقت ہوئی جب اپیندر کشوہ آرہ سے پٹنا لوٹ رہے تھے تب ہی آرہ میں جگدیش پور سے گزرنے کے دوران کچھ لوگوں نے کشوہ کے کافلے کو نہ صرف کالے جنڈے دکھائے بلکہ کئی گاڑیوں پر بھی پتراب کر دیا اس کے بعد کشوہ کے سرکشا کرمیوں نے ان لوگوں کو دوڑا دیا اس دوران دورو پکشوں کے بیچ میں جھڑپ بھی ہو گئی جس کی وجہ سے بیچ راستے میں کافی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا اس جھڑپ میں کچھ لوگوں کو چوٹے بھی آئی ہیں وہیں پریمچندر کمار نام کے ایک شخص نے لکھٹ شکایت کر اپیندر کشوہ ان کے سرکشا کرمی اور دو سمرتکوں کے اوپر مارپیٹ اور بد سلوکی کا آروپ لگایا ہے اس کے بعد پولیس چھاندین میں جھڑ گئی ہے اپیندر کشوہ کے خافلے پر حملے کے آروپوں کے بعد دیپٹی سی ایم تیجسوی یادب نے جانچ کے بعد کاروائی کا بھروسہ دیا ہے جبکہ پچھلے ڈیڑھ مہینے میں چین میں کرونا وائرس کے کارن لاکھوں لوگوں کی موت کی خبر ہے اس کے بعد چین کی سرکار نے کرونا سے جڑی ساری پابندیاں ہٹا لیں ہر طرف لوگوں کی بھاری بھیڑ جھوٹی دکھی اندراشتری یہ آتراؤں تک پر ساری روکٹو ختم کر دی گئی ہر طرف لوگ ایسے جشٹ مناتے دکھے جیسے ہر طرف خوشحالی ہو لیکن چین کا یہ حال دنیا کے لیے نئے ڈر کی وجہ بن گیا آشنگہ جتائے گئی کہ چین کی یہ لاپروہی وائرس کو خطرناک طریقے سے میوٹیٹ کر دے گی مطلب کورونا وائرس کے کئی نئے ویریانٹ بن جائیں گے جو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنیں گے یعنی چین کی یہ لاپروہی پوری دنیا کے لیے تباہی کی وجہ بن سکتی ہے میرے نہیں دیکھا اس طرح کا چیٹ اس طرح کا کرمینل مائن پورے جیل سٹاپ کو پرائب کر دے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا گورمنٹ فنکشنری کو انپرسنیٹ کرتا تھا آوازیں برنمتا تھا ٹارگیٹ بھی بہت پاورپل نانوان لوگوں کو کرتا ہے یہ ایک ہی چیز سے رکھ سکتا ہے اگر آپ اس کی جیپ گارنے نیوز چینلوں کے اتحاس میں پہلی بار نیوز 18 انڈیا کی ویب سیریز FIR نمبر دو سوارت FIR سٹریمیng 3rd فیبری 9 پیم